بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل پاک میں آنے والے تمام عشقان مصطفیٰ کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنے پاک اگام قبول و منجل فرقہ نعیتی اشکر و ممنون ہو اپنے ان تمام محبت کرنے والے بھائیوں کا جنہوں نے اس پاک محفل کا اتمام کیا دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سب کے ساتھ سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی طبیعت میری خراب تھی دین دن سے لیکن میں نے بارخواہ عرض بھی کیا لیکن میرے بھائیوں کا جو پیار تھا محبت تھی اس کے لئے میں حاضر ہوا ہوں جتنے میں کوشش کروں گا کہ اچھا سے اچھا جتنا ہو سکے مشاءاللہ جو مجھے وقت ملا ہے اپنے وقت میں رہتے ہوئے اچھا سنانے کی کوشش کروں گا سٹیج کی زینت قدر علمہ کرام تشریف فرما ہے ہمارا یہ ایک عقیدہ ہے کہ سرکار جانتے ہیں آپ جس جگہ سرکار کے غلام بیٹھتے ہیں میرے آقا سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ کس جگہ پر میرے غلاموں نے محفل کو سجا رکھا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں آقا سنتے ہیں وہی بھائی وہی بندہ حضور کی بارگاہ میں باوض بلند درد پاکنہ عشقی جیے پڑھ لیجیے السلام علیقی باوض بلند پڑھ لیجیے صلی اللہ علیقی رسول اللہ بسلم علیقی خبیب اللہ آپ ہی ذرا محبت سے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بسلم علیقی خبیب اللہ خبیب اللہ درود پاک ایسا ورد ہے غم دور ہوتے ہیں بیماروں کو شفاہ ملتی ہے پریشانیاں دور ہوتی ہیں مسئلتیں دور ہوتی ہیں اب کون چاہتا ہے کہ یہ سارے کام میرے ہو جائیں باوض بلند پڑھ لیجیے رسول اللہ بسلم علیقی یا رسول اللہ بسلم علیقی کا یا حبیب اللہ اللہ حضرت فرماتے ہیں بسوے لال زہار زہار پھلتے ہیں تیرے دن اے بہار پھلتے ہیں اب یزید کوئی کافر نہیں تھا مسلمان تھا لیکن آلہ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے دن غازی ممتاز کو جو جنہوں نے شہید کروایا یہ ان کے لئے بھی شیر ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے دو سیار پھلتے ہیں اور آج دیکھے ہیں وہ دربدر یوں ہوا آر پھر رہتے ہیں پھلتے ہیں پھلتے ہیں پھلتے ہیں یا رسول اللہ آلہ 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 پھلتے ہیں آلہ 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 وصل عملی کا یا حبیب اللہ آئیے خوبصورت کلام سے شروع کرتا ہوں اگر ہو سکے تو اسی ذوق کے ساتھ مل کے پڑھئے گا انشاءاللہ ضرور آئے گا خواہ 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 آمین ساتھ آمین آمین دے لال ہونگے اس طرح نہیں پامدے پلان پڑھ لیجیے آمین ساتھ آمین دے لال ہونگے ایک جنات جی جائے جائے خواہ ہمین جتنی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہے بسمعوں اتنی آواز نہیں ہا رہی ہے اگر آپ سنیں گے تو میں کچھ سنا سکوں گا پڑھ لیجیے ہاں خواہ highs اللہ حمدللہ ہم سب کے غلام ہیں گھر والوں کے بھی اور دار والوں کے بھی میں اس لیے سنا رہا ہوں کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں لیکن جتنا گہرا تعلق صحابہ کا اہلِ بہت سے اتنا گہرا تعلق کسی کا نہیں ہے شیر سنیے گا چارے جار نبی تے پیارے کوئی جار نہیں چارا گرگا صدیق یہ ایک ترتیب میرے آقا نے بتائی ہے صدیق عمر عثمان علی کوئی یار نہیں جارا برگا نہ کوئی آیا اتنا کوئی آنا انہا چان سارا برگا آزم شان صدیق کی پچھ دیں ایک کوئی یار ہزارا برگا پھلی جے ہامی ساڑے آمی نا دیلا لوڑ گے ہامی ساڑے آمی نا دیلا لوڑ گے اور جدو آئے آمی نا دیلا ہے درے کرار بیکنا آمی نا دیلا جڑا من کر حسن دے بابید جڑا من کر حسن دے بابید کی میں جنت دے وچ وڑسی جڑا مولا لیمون نای من دا اوہ حلقا تھی کے مرسی 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 علامہ صاحب میں ایک بات کرنا ضروری چودری صاحب میرا جو ڈریور ہے اس کا تعلق دیوبان سی دو محرم کو میرے پاس آئے ہیں جب پہلے دن ایک محفل پہ گئے تو ناک پڑ کے جب واپس انے لگے تو مجھے کہتا ہے ہماری محفل اس طرح نہیں ہوتی میں نے کہا آپ کی محفل اس طرح نہیں ہوتی لیکن یہ بتا کہ آپ کی محفل مزہ آتا ہے یا ہماری محفل میں تو کہتا ہے یار جو مزہ آپ کی محفل میں آیا وہ آج دن تک ہماری محفلوں میں نہیں اور اس دن سے لے کر آج تک ابھی بھی وہ محفل میں جب بھی کئی محفل پہ جاتے ہیں رات کو سفر کر کے میں کہتا ہوں آپ سو جائیں وہ کہتا ہے نہیں میں نات سو ابھی وہ بیٹھے ہیں اور اس دن سے آج وہ مجھے کہنے لگا یار میں تو آپ کا فین ہو گیا ہوں تو اس دن سے لے کر آج تک جب بھی ہم سفر کرتے ہیں وہ جب کہیں جوش میں آتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ پہلے کہتا ہے نعرہ اے حیدری اور نعرہ اے رسالت تو یہ میں بتانا مولا علی کے ذکر کی اگر کوئی دل سے کرتا ہے تو وہ دل میں اتر جاتا ہے شیر سنیے گا اور یہ شیر جب میں نے اس کو سنایا اور میں نے اس کہا آپ برسات مل کے پڑھیں کہ جنہ مولا علی نو نیمن حسنین دا نانا کرم کرے سی آپ پل تو پار اور کر سی جڑا مولا علی دا عاشق ہے وہ جنت دے وچ وڑ سی جہ دعا ہے در کرار بیکنا جب تو ہائے ایتر کرار بیکنا پچھے پچھے گوستے اب دال ہوں ہوں گے کون پیدا جائے ہامی سا دے آمی نا دے لال ہوں گے اور میں نے ایک شیر لکھا ہے کہ جو بدبخت آج بھی یزید کی فیور کرتے ہیں ان کے لئے یہ خاص کر میں نے شیر لکھا ہے شیر پہ آپ نے توجہ کرنی ہے اور شیر ایسا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سارا سال یاد رہے گا کہ تیرے پاسے لانتی یزید ہوئے گا تیرے پاسے لانتی یزید کو بگا ساٹھے پاسے فاطمہ دیلان ہوں نگے اس طرح نہیں بہتے بلنگ پڑھ لیجئے ساٹھے پاسے فاطمہ دیلان آواز کا ماری بہتے بلنگ پڑھ لیجئے ساٹھے پاسے فاطمہ ہمی ساٹھے آمین آدھے لال ہون گے ہمی ساٹھے میرے آقا حسین ابن زیاد کو فرماتے ہیں شفاق بھائی آپ فرماتے ہیں کہ جس تخت و تاج کی تو بات کرتا ہے یہ تخت و تاج تو اللہ نے ہمارے نانا کیلئے ہی بنایا ہے میں نے چند مصرے لکھے ہیں میرے آقا حسین ابن زیاد کو فرماتے ہیں کیا دم تو گھن کے عیسی آتا ہی غر دور زمانہ سادھائے آپ فرماتے ہیں کائنات میں کوئی ایسا گھر ہے کہ توہید دے پردے ویجوے کو صرف پاک کائنات ساری میں اللہ کے فرشتے جاتے ہیں لیکن جس طرح حسین کریمین کے گھر آتے ہیں اس طرح کہیں نہیں جاتے ہیں میرے شیر میں آپ نے توجہ کرنی ہے میرا خیال دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ سادھے درت فرشتے آندے نے ایتھو روٹیاں لے کے جان دینے آپ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے سادھی مادیاں پکیاں روٹیاں جنت وچ لے کے جان دینے زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا ویسے بھی جو میرے دوست پیٹھے ہیں جو مجھے جانتے ہیں میری نات جو ہے وہ طویل نہیں ہوتی میں بڑی مقتصد نات پڑھنے والا نات خان ہوں لیکن میں مولا علی کی منقبت یہ پیش کر رہا ہوں اللہ کرے گا کبلہ شاہ جی تشدف لائیں گے میں سٹیج کو چھوڑ دوں گا اس منقبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے اگر آپ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا سرور آئے گا پڑھ لیجئے زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا اس طرح نہیں زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا ابھی بھی آواز کا ہماری پت برند پڑھئے زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے سب سے علی مولا علی مولا علی مولا علی کا نام لیتا ہوں تجھے کیوں درد اٹھتا ہے نبی نبی خود پوکارا پلی جے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا آواز کا ماری ہے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں پلی جے نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نارا ہم نے ورسے میں غیر پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا پلی جے دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا ایک ربائی پیش کرنے لگا ہوں آج جو حالات ہیں ہمارے پاکستان کے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے چودری صاحب آپ نے غور سے سننا ہے عاشق نے لکھا ہے کہ لکھا کسے نے بچڑے ماما دے تا وطن وجود چیایا اس پاک چمن دے ہر ایک پا دے نو اسا جگردہ خون پھلا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ گوسیہ حضرات اکرامی قدر انتظار کی گھڑیاں ختم عالمی شہرت یافتہ ہر دل عزیز شخصیت فخرِ سنہ خانانِ پاکستان نفیسُ التبع دقیقُ الفکر عزت ماب فخرُ سعداد حضرت قبلہ پیرزادہ سید زبیر مسعود شاہ صاحب زیدہ شرف و ہوا آپ تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ مہاد کے بعد آپ ہوں گے اور دوستوں کی سماتیں ہوں گی میں قبلہ شاہ صاحب کو تمام اہلیانِ گجری کے جانب سے اپنے جانب سے حاضرینِ محفر کے جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے ساتھ اس کل دستے میں دیگر جترے مہمان تشریف لائے ان تمام دوستوں کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اب آپ سے ملتمیس محفت کے ساتھ تشریف رکھیں قبلہ عنیف کمر عبادی صاحب اپنی حاضری کے آخری مراہم میں ہے اس کے بعد انشاءاللہ شاہ صاحب اپنی حاضری پیش کریں دو اشار مولا علی کی بارگاہ میں پیش کر کے کوئی اجازت چاہوں گا میں قبلہ شاہ جی کا انتظار کر رہا تھا کہ عشق شاہ نے علی جو پڑ گئے نے اوہ عشق علی ویچ کڑ گئے نے پھلی جی شاہ نے علی جو پڑ گئے نے اوہ عشق علی ویچ کڑ گئے نے اور میں دروازے تھے یا علی لکھیا میں دروازے تھے یا علی لکھیا مونکر ویکھ کے ساڑ گئے نے پڑی جے مونکر ویکھ کے ساڑ گئے نے اوہ عشق علی ویچ کوڑ گئے نے کڑ گئے نے کڑ گئے ہیں ہماری جو پڑ گئے ہیں سنگ 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 سنانہ موسیقی